سبسکرائب کرئیے ہمارا چینل آئی ایم پی کوسٹن کلاسز اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے ویڈیو کو ناٹیفیس اتفانی کے لیے نمسکار دوستو ہمارے چینل آئی ایم پی کوسٹن کلاسز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بیاپم کے ماتور کوسٹن دیکھیں گے جو سبھی پیپروں میں پوچھے جاتے ہیں یہ بار بار کوسٹن پوچھے جاتے ہیں تو چلیئے شٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوسٹن سے پہلا کوسٹن ہے کہاں سے ستنتہ سہنانی تھے اب سے کئی کوسٹن پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ پہلا کوسٹن پوچھا جاتا ہے ان کو پدھم بھوشڑ کب ملا کس سن میں ملا تو پدھم بھوشڑ جو سمانت کیا گیا تھا تو ان کو انیس سو ساٹھ میں سمانت کیا گیا تھا پہلا کوسٹن یہ بنتا ہے دوسرا کوسٹن یہ بنتا ہے کہ ان کا جنب کب ہوا تو ان کا جنب ہوا تھا آٹھ دسمبر اٹھارہ سو سنتانوے میں اب تیسرا کوسٹن یہ بنتا ہے ان کی مرتیو کب ہوئی تو یہاں انتیس اپریل انیس سو ساٹھ میں چوتھا کوسٹن یہ بنتا ہے ان سے کس یک کے کبھی تھے تو یہ دووے دی یک کے کبھی تھے دووے دی یک کے پانچمان کوسٹن یہ بنتا ہے کہ کس بھاسا کے کبھی تھے تو یہ ہے بریج بھاسا کے بریج بھاسا کے کبھی تھے یہ چار سے یہ پانچ سے چھے کوسٹن ہیں جو ان سے بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا چلیں نیشٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں نیشٹ کوسٹن ہے انیش سو انٹھانوے میں مدد پردیش کے بڑے جلوں میں سے کتنے جلے کا نرمار ہوا تو یہ سولہ جلے تھے جو اس کا نرمار ہوا تھا سولہ جلوں کا تو یہ کیسے ہوا تھا یہ دو سمیتی تھی ایک تھی ایک سمیتی تھی بی پی دوے بی پی دبے سمیتی اس سے دس نائی جلے بنائے گئے تھے اور دوسری تھی ایم سے دیو سمیتی اس سے چھے جلے بنائے گئے تھے اس پرکار ٹوٹل جلے تھے وہ ایک سٹ ہو گئے تھے وہ ایک سٹ ہو گئے تھے لیکن تیس اکٹوبر دو ہزار کو ایم پی سے چھتیس گھر الگ ہو گیا تھا کتنے جلے لے کر سولہ جلے لے کر اس پرکار سے تیتالیس جلے باقی بچے تھے اور سمباغ نو سمباغ تیس سے بھی تین سے چار کوسٹن ہیں جو پوچھے جاتے ہیں جلے نیشٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں نیشٹ کوسٹن ہے نرودہ پرم کس جلے کا نام تھا پرثم نام تھا تیس سے بھی بہت سے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں تو یہ ہوسنگ آباد ہوسنگ آباد جلا تھا اس کا جو پرثم نام تھا چلیے اس سے بھی اپن کتنے کوسٹن بنتے ہیں یہ جانیں گے تو پہلا کوسٹن یہ بنتا ہے کہ سب سے چھوٹا سمباغ سب سے چھوٹا سمباغ چھوٹا سمباغ تو یہاں ہو گیا ہوسنگ آباد دوسرا کوسٹن یہ بنتا ہے کہ کس ڈیٹ میں اس کا نام بدل دیا گیا تھا کب بنا تھا یہ سمباغ تو یہاں 27 اگست 2008 اس کی ستھاپنا ہوئی تھی تیسرا کوسٹن یہ بنتا ہے کہ کس نے بنوائے تھا ہوسنگ آباد جلا ہے کس نے بنوائے تھا تو یہ راجہ ہوسنگ سا انہوں نے ہوسنگ آباد جلاب بنایا تھا تو یہ کتنی جلو سیل اس نردہ پرام میں کتنی جلے آتے ہیں تو اس میں تین جلے آتے ہیں پہلا ہے ہوسنگ آباد دوسرا ہے ہردہ ہردہ اور تیسرا ہے بیتول تو اس سے بھی تین سے چار کوسٹن پوچھے جاتے ہیں جو پرکشا کی درشتی سے بہت ہی مطفور ہیں پہلا ہے سب سے چھوٹا سمباغ ہوسنگ آباد دوسرا ہے اس کی استھاپنا کب ہوئی تو 27 اگست 2008 کو استھاپنا ہوئی کس نے کروائی تو راجہ ہوسنگ شائن ہے کس صدی میں کروائی تو یہ پندوی پندوی ستابدی میں کروائی تھی ہوسنگ شائن چلی چلی نیش کوششن کی طرف چلتے چار سے پانچ کوششن اس سے بنتے ہیں نیش کوششن ہے نیل کنٹ مندر اور نیل کنٹ مہل کہاں استے تھے تو یہ مانڈو میں استے تھے اس سے بھی دو سے تین کوششن بنتے ہیں چلی پہلے کوششن کی طرف چلتے ہیں کون سا کوششن جو بنتا ہے مانڈو کہاں استے تھے مانڈو ہے جو دھار جلے میں استے تھے مانڈو دھار پہلا کوششن یہ ہو گیا دھار جل اب یہاں پر کون کون س محل ہے تو یہاں پر بہت س محل ہیں دوسرا ہے ساہی محل تیسرا ہے جہاج محل یہ بہت سے محل یہ 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 پر ایم پی کے سب سے زیادہ محل پائے جاتے ہیں اور نیل کنٹ یہ جو نیل کنٹ مندر ہیں نیل کنٹ مندر کو مہادیو مندر بھی کہتے ہیں یہ مہادیو مندر ہے یہ مہادیو مندر بھی اس کو کہتے ہیں چلی نیسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں نیسٹ کوششن ہے مادہ راشتی ادیان کہاں مہادیو مہادیو راشتی ادیان پہلے کہاں کہ میراجہ کا شکار آرکشت چھتر تھا تو گولیر کی تو اس کے بارے میں جانیں گے کہاں کہ گولیر کے گولیر میں کہاں پڑتا ہے تو یہ سیفپوری میں مادہ راشتی ادیان اتر میں راشتی ادیان ایم پی کے سب سے پرانا راشتی ادیان ایم پی کے سب سے پرانا راشتی ادیان اس کی استھاپنا کب ہوئی تھی تو انیش سو پچپن میں گولیر کے مہاراجہ ساہی سکار عبیارن تھا اس سے تین سے چار کوششن اس سے بنتے ہوں نیش کوششن کی طرف چلتے ہیں کالیدہ سکار کی استھاپنا کس برس ہوئی تھی تیا انیش سو ستر میں ہوئی تھی اب اسے بھی کوششن بنتا ہے کس برس ہوئی تھی انیش ستتر اس میں دیا ہے انیش ستتر انیش ستتر انیش ستتر اس کا آنسر ہے کالیدہ سکار آدمی دیا جگہ ہیں جہاں پر ہے 64 یوگنی مندر ہے جیسے پوچھا گیا ہے کس ستابدی میں کس ستابدی میں ہے تو اس question کا آنسر ہے یہ دس بھی ستابدی سے سمبندت ہے نیش question کی طرف چلتے ہیں راج لگو ون پچ فیٹریشن کی اس تھاپنا کہاں ہوئی تھی تو یا بھوپال میں ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی بھوپال میں کی اتفتتی ہوتی ہے تو یہ اندور جلے سے اتفتتی ہوتی ہے اس سے بہت سے question بنتے ہیں جیسی کہ پہلا question بنتا ہے یہ کس کی سائق ندی ہے یمنا کی سائق ندی ہے یمنا ندی کی سائق ندی ہے پہلا question یہ بنتا ہے یمنا کی شائق ندی دوسرا question بنتا ہے کہاں سے نکلتی ہے جانب اندور کے ماؤ سے نکلتی ہے جانب آپ پہاڑیوں سے مہو اندور کے اس کی سائق ندی چپرا چپرا کالی سندھ تیسرا ایک کنو اس سے question بنتا ہے چودہ جس پہ پریوز نائے کون کون سی ہیں جس میں گاندی ساغر ہیں گاندی ساغر دوسرا ہے جوار ساغر تیسرا کوٹا بیراج کوٹا بیراج یہ پریوز نائے اس کی لمبائی اس کی لمبائی ہے نو سو چاسٹ کلومیٹر اب یہ رائستان اور ایم پی کی سیمہ بناتی ہے ایم پی اور رائستان کی سیمہ بناتی ہے وہ چمبل لدی بناتی چمبل لدی چمبل لدی کو چرمہ بطی بی بی بولتے چرمہ بطی بولتے ہیں اس جو اس سے بنتے ہیں چلی نیش کوسٹن کی طرف چلتے ہیں مد بردیس کی کس جلے سے چمبل لدی کی اتبتی ہوتی ہے تو اس کا آنسر ان دور ہو گیا چلی نیش کوسٹن کی طرف چلتے ہیں مد گوگرا میلا کتنے دنوں تک چلتا ہے مد گوگرا میلا ہے جو وہ پندرہ دن تک چلتا ہے پندرہ دنوں تک چلتا ہے کہ آئیوزت ہوتا ہے سیبنی جلے سیبنی جو جلہ ہے وہاں پر آئیوزت ہوتا ہے سیبنی سیبنی میں آئیوزت ہوتا ہے کب آئیوزت ہوتا ہے شیور آتری اور پندرہ سے پندرہ دن تک چلتا ہے دو سے تین کوششن اس سے پوچھے جاتے ہیں چلیں نیشٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں نیشٹ کوششن ہے بھوپال کے دوست محمد خان نے کس بار میں انتیم ساس لی تھی تو سب سے پہلے یہ جانے گے دوست محمد خان ہے کون تھی بھوپال کے سنستہ پک ہیں یہ بھوپال کے سنستہ پک یہ بھوپال کے سنستہ پک ہیں اور لیکن یہ سترہ سو تین میں دلی کے مغل سینہ میں سامل ہوئے تھے سامل ہوئے ان کا جنم کا ہوا ان کا جنم بھوپال کا آئوزن کیا جاتا ہے کہاں پر ہوتا ہے کس جلے میں ہوتا ہے یہ جانے گے خجراہو اپنے مدکالین مندروں کے لیے وشو پرشد ہے یہ کس جلے میں پڑتا ہے تو یہ چھترپور جلے میں پڑتا ہے خجراہو اب کس دھرم کس کے مندر ہیں تو یہ ہندو دھرم اور جین دھرم جین مندر ہیں یہاں پر ہندو اور جین دھرم کے مندر ہیں یہاں پر جو پرشد ہیں تو اس سے بھی دو سے تین کوسچن پوچھے جاتے ہیں پرپری مارچ میں یہ خجراہو اندرت ہوتا ہے کس دھرم سے سمبندت ہیں ہندو اور جین دھرم سے سمبندت ہیں کس جلے میں ہیں تو یہ چھترپور جلے میں ہیں پردن تھے دوستو ہمارے یہ پریاس آپ کو کیسا لگا آپ لائک کر کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے موٹیویشن کوئیٹس کی طرف چلتے ہیں کتنا بھی پکڑ لو فسلتہ ضرور ہے اب اس سے اپن ایجوگیشن سے لیٹ کر کے اپن پڑھتے ہیں اس کو کتنا بھی پکڑ لو فسلتہ ضرور ہے گیان کو کتنا بھی پکڑو گے بھولتے ضرور ہیں یہ وقت ایسا ہے بدلتے ضرور ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب فسلتہ نہیں ہے یاد ہو جاتا ہے تو آپ لگے رہیے دوستو اور یاد کریے گا کوسس کریے گا کہ جب اس کو ویڈیو دیکھیں تو آپ ایک دو بار دیکھیں تو یہی کہ یہ یاد ہو جائے گا دوستو ہمارا یہ پریاس آپ کو کیسا لگا لائک کر کے شیئر کر کے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیواد